دوستو بار بار استعمال ہونے والی پانی کی بوتلوں پر کس قدر جرمز ہوتے ہیں اور یہ صحت کے لئے کتنی خطرناک ثابت ہو سکتی ہے ایکسپورٹس نے ایک نئی ریسرچ میں اس سوال کا ایسا ہودناک جواب دیا ہے کہ سن کر آپ ان بوتلوں کو ہاتھ لگانے سے بھی خوب کھائیں ایکسپورٹس نے اپنی اس ریسرچ کے نتاج میں پتایا ہے کہ پانی کی بار بار استعمال ہونے والی بوتلیں ٹوائلٹ کی سیٹ سے چالیس ہزار گنا زیادہ گندی ہوتی ہیں ایکسپورٹس کی ٹیم نے پانی کی مختلف ڈکنوں والی بوتلوں کو اچھی طرح تین بار ساف کیا اور پھر ان پر جرمز کی موجودگی کا پتا چلائے تین بار سفائی کے بعد بھی ان پر دو قسم کی جرمز موجود تھے ان میں سے ایک گراؤنڈ نیگیٹو روڈز اور دوسرے بیسلس قسم کے جرمز موجود تھے دوستو سنیزدانوں نے جب ان نے جرمز پر سرچ کی تو انہیں معلوم ہوا کہ گراؤنڈ نیگیٹو روڈز، انٹی انفیکشن اور انٹی بائیٹو کے خلاف تیزی سے ریزیٹنس کرنے کی طاقت رکھتی تھی جبکہ بیسلس میڈے کی بیماریوں سمیت دیگر مسائل کا سببندی تھی ایکسپورٹس نے اس ریسرچ میں گھر میں استعمال ہونے والی دوسری چیزوں پر بھی ٹیسٹ کی جن میں معلوم ہوا کہ پانی کی بار بار استعمال ہونے والی بھوتنوں کی علاوہ کمپیٹر کا ماؤس، موبائل کی سکرین، جنواروں کے کھانے پینے کے پیالے اور کچن کے سینکھ سب سے زیادہ گندی چیزیں تھیں جن پر جرمز کی زیادہ تیدہ پلتی تھی ایمپیرل کالیج لندن کے مالیکیولر مائکرو بائیولوجسٹ ڈاکٹر اینڈیور ایڈورڈ کا کہنا ہے کہ انسانی موہ میں جرمز کی ایک بہت بڑی تیدہ موجود ہوئی ہے اس لئے پانی کی بوتلوں پر جرمز کی موجود کی کوئی نئی بات بھی نہیں یہ سی بوتلوں پر ہی نہیں بلکہ ان تمام بارتنوں پر ہو سکتے ہیں جو کھانے پینے کے دوران موہ کو لگائے جا دیئے ہیں ریپورٹ کے مطابق ایکسپورٹس نے اپنی اس ریسرچ میں بتایا ہے کہ لوگوں کو پانی کی بوتل دن میں کم از کم ایک بار گرم سابن والے پانی سے ضرور دونی چاہے موسیقی